آج یہ بہت ہی ایک اہم پریس کانفرنس ہے جس میں میرے ساتھ شہزا خواجہ جو کہ پرائیم منسٹر کی پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام کی سپیشل اسسسٹنس ہے اور جو کہ پورا جو پروگرام آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ میں وزیر آزم نواز شریف صاحب نے پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام شروع کیا تھا اور یہ پہلا پروگرام تھا جو بطور وزیر آزم جس کو inaugurate وزیر آزم نواز شریف نے کیا تھا اور اس کے پیچھے مقصد صرف اور صرف تھا کہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو روزگار مہیا ہو اور اس کے جو اس کی جو ایسپیکس تھے وہ جو اس کا سٹیملس تھا اور جو اس کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف نوجوان کو روزگار مہیا کرنا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں جو جو منصوبے شروع ہوئے چاہے وہ ہیلتھ پروگرام ہو چاہے وہ پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام ہو چاہے وہ چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کے پروجیکس ہوں چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں ان تمام کا مقصد ملک کے اندر ترقی اور روزگار مہیا کرنا تھا اور جب دو ہزار اٹھارہ کے بعد ایک پروپوگینڈا گروہ ملک کے اوپر مسلط ہوا تو انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی اپنے کسی نئے منصوبے پہ بلکہ وہ تمام منصوبے جو وزیراعظم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیے تھے اس کی تختیاں بدلتے رہے اور آج چیخ چیخ کے وہی لوگ صرف دوسروں کے اوپر الزام تراشی گالی دینا بہتان تقسیم افرات افری سیاسی ادم استقام مچانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف نظر ہٹانے کے لیے اپنی چار سال کی نالائکی ناہلی چوری کرپشن اور جو ملک کے ساتھ کھلوار کھلا گیا آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو وزیراعظم نواز شریف کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام تھا جس کو شروع میں انہی لوگوں نے انہی شکلوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی تھی اس کا آتے ہی وزیراعظم شباز شریف صاحب نے اس کے ریوائیول کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور شزا کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ پورے پاکستان میں جو یوتھ ہے اس کو انگیج کر کے ان کے مسائل سن کر دوبارہ سے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا جائے جو کہ چار سال ایک کامیاب جوان پروگرام کے نام سے اس کی تختی تو بدل دی گئی لیکن اس کے اندر وہ تمام منصوبے جس کو ہم نے شروع کیا تھا اس کے تقریباً ساٹھ فیصد منصوبوں جو پروجیکٹس تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا وہ آپ کو شزا اس کی تفصیل بتائے گی اس میں اس ریوائیول کا جو کہ لون سکیم ریوائیول ہے چھوٹے کرزے بڑے کرزے کرزوں کا ریوائیول ہے جو بند کر دیا گیا تھا اس کا مقصد پانچ کروڑ سے زائد جو نوجوان ہیں جن کی عمر پندرہ سے انتیس سال ہے ان کو روزگار مہیا کرنا ہے مختلف پروجیکٹس کے ذریعے اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا روزگار کا ایک مین فوکس ہے اس کا مقصد ہے اس کے ساتھ ساتھ بزنس لونز ہیں لپٹوپ سکیمز ہیں جو شباز شریف صاحب دو ہزار گیارہ سے پنجاب میں انہوں نے یہ پورا منصوبہ شروع کیا تھا اور انویشن ایوارڈز ہیں سپورٹس ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر نوجوان نسل کو انگیج کر کے ان کو ایسی اپرچونٹیز مہیا کی جا رہی ہیں جس میں ان کا نہ صرف روزگار بلکہ سکل ڈیولپمنٹ اور بیشتر ایسے ایریاز ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے یہ تمام تفصیل جو آپ کو شزا اس وقت بتائے گی میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ پلیز سیاسی پریس کانفرنسز تو آپ لوگ ضرور دکھاتے ہیں لیکن یہ ایسی مصبت چیز ہے جو پاکستان کی نوجوان نسل جو اس وقت سکسٹی ایٹ پرسنٹ آف تی ٹوٹل پاپیلیشن آف تی کنٹری ہے اس کے لیے یہ اپرچونٹیز ہیں جو کہ ہر بچہ جو اس ایج کے اندر فال کرتا ہے وہ پی ایم وائی پی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اوپر اپنی ان اپرچونٹیز کو ایکسس کر سکتا ہے جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پی ایم وائی پی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اوپر اب میں شزا سے درخواست کروں گی آپ کے سوال لینے سے پہلے اس کے بارے میں تفصیل کہ وہ اس کی تفصیل آہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ بہت شکریہ آہ مریم نے آہ زیادہ تر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو دے دی ہے آہ دوہزار بائیس میں ابھی جب ہم نے حکومت سنبھالی بہت مشکل وقت میں تو سب سے پہلے جو وزیر آزم صاحب کا آہ جو سب سے زیادہ اہمیت تھی آہ وہ اکانومی کو معیشت کو سٹیبلائز کرنی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلی ہی چاند میٹنگز میں آہ مجھے یہ ذمہ داری دی کہ جو ہمارے پاکستان کی 68 فیصد ینگ پاپیولیشن ہے جو کہ تقریباً پندرہ کروڑ لوگ ہیں اس ملک کے اندر پندرہ کروڑ کی آبادی ہے ان کی لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جائے جیسے کہ بات کی گئی پاکستان مسلم لی ان کی حکومت جب بھی آئی ہے یوت جو ہے جو ینگ لوگ ہیں پاکستان کے وہ آہ بلکل ہمارا ایک لنچپن رہے ہیں ہماری ہر پالیسی کا چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ تعلیم ہو آہ چاہے وہ روزگار کے مواقعیں ہوں شہباز شریف صاحب نے 2011 سے ای روزگار ای لرننگ سینٹرز آہ پنجاب کے اندر لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤومنٹ فنڈ جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا انڈاؤومنٹ فنڈ تھا وہ شروع کیا آہ صحت کے لیے ہسپٹلز پہ سکولز کالجز پہ کام کیا تو یوت پروگرام جو ہے آہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تقریبا پچھلے بارہ سالوں سے جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے فیڈرل میں وزیراعظم نواز شریف نے آتے ہی سب سے پہلے پرائم رسیز یوت پروگرام جو ہے ان کا پہلا پروجیکٹ تھا جس کو لانچ کیا اس کے تحت چھے منصوبے شروع کیے گئے جس میں آہ لاکھوں لوگوں کو چار سال میں انٹرنشپس دی گئیں ہر سال اور پیڈ انٹرنشپس تھیں اس کے بعد لیپ ٹاپ جو ہے تقریبا پانچ لاکھ کے قریب ہم نے چار سالوں میں لیپ ٹاپس بانٹے بزنس لونز کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اسی طرح جو پسماندہ علاقوں سے لوگ تھے ان کو فی ریمبرسمنٹ یا سکولرشپس آہ دی جاتی تھی کرزے ہسنا دیا جاتا تھا دو ہزار اٹھارہ میں جب حکومت بڑھ لی تو ساٹھ بھی نہیں بلکہ اسی فیصد یہ منصوبے بند کر دیے گئے اور ان میں سے صرف دو منصوبے جو کہ لون پروگرام تھا اور سکلز پروگرام تھا اس کو باقی تمام منصوبوں کی طرح جو آہ نوجوانوں کے حق کی علمبردار پارٹی بنتی ہے جو ان کے حقوق کی سب سے زیادہ بات کرتی ہے انہوں نے ایک بھی ایک بھی اپنا منصوبہ نوجوانوں کے لیے شروع نہ کیا بلکہ ہمارے ہی منصوبوں کو آدھے سے زیادہ کو بند کر کے دو کو اپنے رنگوں میں ڈھال کے کامیاب جوان کے نام سے آہ لانچ کر دیا تو سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ زیادہ زور رہا آن گراؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف کے لانچ کیے ہوئے منصوبے جو ہیں وہی استعمال ہوئے اور میں ریٹریٹ کروں گی کہ اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بند کر دیے گئے شباز شریف صاحب نے آتے ہی اس کو جب اس پروگرام کے ریوائیول کی بات کی تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ لیپ ٹوپ پروگرام جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سال ایک لاکھ ہائی اچیورز کو لیپ ٹوپ جو ہیں وہ دیں گے اس میں ہم نے پچاس فیصد خواتین کا حصہ رکھا ہے اسی طرح ہم ٹرانس جنڈرز کو بھی انشاءاللہ اس میں انکلوڈ کریں گے اور یہ لیپ ٹوپ میں بلوچستان کا کوٹہ ہم نے اس سال ڈبل کر دیا ہے تو یہ جو لیپ ٹوپ ہیں یہ جلد وزیراعظم شباز شریف صاحب جو ہیں یہ ہمارے ینگ لوگوں میں بانٹنا شروع کریں گے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا جو ہے اس میں جس طرح سے سارا ان کا جو ایکنومک لینڈسکیپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف اور آئی ٹی کی طرف آ رہا ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھ سکے اور ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملے جہاں پہ وہ بچے جو ہیں وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شباز شریف صاحب جو ینگ لوگوں کے لیے سب سے اہمیت جو چیز رکھتی ہے وہ روزگار ہے تو اس کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل یوتھ ایمپلائمنٹ پالیسی لانچ کی جائے گی وزیراعظم شباز شریف صاحب کی سخت ہدایت پہ اور قائد نواز شریف صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پالیسی اس کا اس کے اوپر کام کیا گیا ہے اس میں چیمبرز آف کومرس کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ کمپنیز کے ساتھ اکیڈیمیا کے ساتھ جو ہے وہ کوشش یہ ہے کہ یہ جو ان کا آپس میں گیپ ہے وہ بریج کیا جائے پاکستان میں لیبر ڈیمانڈ اور سپلائے میں بہت گیپ ہے کس طرح اس گیپ کو ختم کرنا ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ڈیسنٹ ورک یہ نہیں ہے کہ ایم بی اے کی آبا بچہ جو ہے وہ کسی آ چھوٹی موٹی نوکری جو ہے وہ کر رہا ہے تو ڈیسنٹ ورک کے لیے ہمارے ہم نے جو ہے وہ سال میں کم از کام بیس لاک نوجوانوں کو کس طرح نوکریاں اور روزگار مہیا کرنا ہے اس کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور انڈسٹری کے ساتھ مل کے بنایا ہے اور خالی منصوبہ نہیں بنایا اس کے ساتھ سا جو سکلز ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جس کے تحت تقریباً ایک لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی ہنر دیا جائے گا وہ کنونشنل سکلز ہوں تاکہ ہمارے لوگ جو بیرون ملک لیبر کے لیے بھی جاتے ہیں وہ سرٹیفائیڈ ہوں اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ہم نے آئی ٹی کے اوپر دیا ہے آئی ٹی سکلز کے اوپر دیا ہے تاکہ جو آج کل کی جو اکانومی ہے ہمارے بچے گھر سے بیٹھ کے پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا فری رانسنگ اکانومی ہے پاکستان میں جب ایمازون آیا پاکستان دنیا کے تیسرا بڑا آہ ملک بن گیا جو ایمازون پہ تھا تو پوٹینشل ہمارے نوجوانوں میں بہت ہے یہ جو پندرہ کروڑ بچے ہیں یہ ہمارا اساسہ ہیں جس کو ہم نے ایک بہتر طریقے سے اگر استعمال کیا تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا سکلز کے ساتھ ساتھ ایک اور آہ جو پروگرام ہے جو کہ جس کی ایک اور جو دوسری خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس لونز کا پروگرام ہے وہ بزنس ان ایگری کلچر لونز آہ اب ہو گیا ہے اور اس کی تمام اپروولز جو ہیں وہ ہمیں مل گئی ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ جلد اس کی اپلیکیشنز بھی آہ پی ایم وائی پی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور جن کے پاس انڈرویڈ ہے ان کے اوپر پی ایم وائی پی کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے اب اس کے ذریعے جو ہے اس کرزے کے لیے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کرزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ملک کے اندر انٹروپینئرشپ کو کاروبار کو جو ہے وہ کس طرح فروغ دینا ہے ہمارے بچے جو ہیں ایمپلائیمنٹ سیکرز کی بجائے آہ اس طرح کے کاروبار شروع کریں کہ وہ اور لوگوں کو آہ آہ مواقع مہیا کریں روزگار کے مواقع مہیا کریں تو اس کے اندر جو ہے آہ جو اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پانچ لاکھ تک جو کرزے ہیں وہ بلا سود ہیں اور اس کا کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے تو جو سب سے چھوٹا آہ کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ خواتین جو ہیں ہم ان کو بہت زیادہ انکاریج کریں گے کہ وہ پلیز اس کے لیے اپلائے کریں ماضی میں آہ جو خواتین کے آہ کو کرزا جات ملے ہیں ان کی شرعہ کم رہی ہے ہم نے بینک سے بھی بات کی ہے کہ جو ایکسس ٹو کیپٹل ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تو اس ایکسس ٹو کیپٹل کے لیے جو پانچ لاکھتا کرزہ ہے وہ سود کے بغیر ہوگا اور کولیٹرل کے بھی بغیر ہوگا جو پندرہ لاکھتا کرزہ ہے اس میں پانچ فیصد جو ہے آہ وہ صرف پانچ فیصد کے اوپر ہے آج جو کائبور ہے وہ تقریباً سولہ فیصد کے اوپر ہے تو باقی جتنا بھی آہ انٹریسٹ ہے وہ گورمنٹ اٹھائے گی بینکس کے ساتھ رسک شیرنگ بھی گورمنٹس کرے گی اور اسی طرح پندرہ سے پچھتر لاکھ کا جو آہ کرزہ ہے وہ سات فیصد پہ آہ جو ہے وہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگ جو پہلے سے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ہم ان کو بھی انکریج کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان کرزوں کا استعمال کریں آٹھ سے نو سال تک جو ہے وہ اس کی ری پیمنٹ ہے جو کہ بہت ان کرزوں کو بہت آسان ایک ساتھ کے اندر جو ہے آہ وہ ینگ بچوں کو آہ کرزے دیے جائیں گے اور آہ آخر پہ آسٹ آہ بڑ نارڈ لیس جو سپورٹس کا ایک آہ انیشیئیٹیو ہے وہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پچھلے چار سال میں جس طرح ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا گیا اس ملک کے سوشل فیبرک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا چاہے وہ آہ بد زبانی ہو چاہے وہ بد لہازی ہو چاہے وہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہو بزرگ سیاست دانوں کا آہ ثقافت کا جو ہے وہ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے مزاک اڑایا گیا تو کس طرح پھر ہم جو ہیں اپنی نوجوان نسل کو واپس ایک آہ اچھے معاشرے کی طرف لے کے آئیں کس طرح ہم ایک اچھا معاشرہ بننے کی کوشش کریں اور سپورٹس جو ہے جو کھیل ہیں میرے خیال سے جب کھیلوں کے میدان بھرتے ہیں تو اس سے ہسپتال بھی خالی ہوتے ہیں اور جو کھیل ہیں وہ باقاعدہ ایک کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں نوجوان نسل کی ٹیم ورک لیڈرشپ یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے وہ کھیلوں سے سیکھتے ہیں ایک نیشنلزم کا جذبہ جاگتا ہے آج بھی اتنی پولرائزڈ آہ ٹائم پہ بھی جب پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پورا پاکستان اکھٹا ہو کے اس کرکٹ میچ کو دیکھتا ہے تو سپورٹس کے ذریعے ابھی تک پچھلے آٹھ مہینوں میں تقریباً پینٹیس ہزار بچے جو ہیں وہ آل ریڈی پارٹسپیٹ کر چکے ہیں ہم نے ہاکی کے ٹائلز شروع کیے نیشنل لیول کے اوپر چاروں صوبوں میں اے جے کے میں جی بی میں یہ ٹائلز منقض ہوئے سارے صوبوں میں پانچ پانچ مختلف جگہوں پہ ٹائلز منقض کیے گئے اس کے اب ہم آہ ٹائلنٹ ہنٹ ہمارے پاس ہو گیا ہے مسکی پروینشل اور نیشنل لیگ جو ہے انشاءاللہ آہ اس سال کے آخر پہ کریں گے اور کرکٹ اور فوٹبال کی اور یہ میں آہ کہنا چاہوں گی کہ ان کی اپلیکیشنز کھلی ہوئی ہیں ابھی تک تیس ہزار بچے آہ ابھی تک تین دنوں میں صرف تیس ہزار بچے آل ریڈی اپلائے کر چکے ہیں ان کی اپلیکیشنز بھی پی ایم وائی پی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پہ کھلی ہوئی ہیں پلیز آپ پارٹسپیٹ کریں ٹائلنٹ ہنٹ کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آہ جو سپورٹس کے میدان میں جو لوگ ہیں جو ہمارے کھلاری ہیں ان کو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آخر پہ جو ہمارا ایک بلکل آہ ایلیٹ پول ان میں سے ٹائلنٹ ہنٹ میں سے نیشنلز جو جیتیں گے ہم مختلف اداروں سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو روزگار جو ہے وہ مہیا کی جائے اور ہم شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں جو عمران خان صاحب نے آہ دپارٹمنٹ سپورٹس بند کر دی تھیں جس کی وجہ سے تقریباً تیس سے چالیس ہزار آہ کھلاڑی اس ملک میں ایک نوٹفیکیشن سے بے روزگار ہو گئے تھے انہوں نے آہ وہ اس کو بحال کیا ہے ان لوگوں کو روزگار واپس ملی ہے اور اسی کے تحت ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ٹائلنٹ پول سے جو بچے نکلیں گے اس ٹائلنٹ ہنٹ سے ان کو بھی روزگار مہیا کی جائے اور آخر پہ اس سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم ایک آن لائن پورٹل جو کہ نیشنل ایک یوتھ ہب ہوگا تاکہ یوتھ ایک کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ پارٹنرشپ ہو جیسے ہم میسا کے معیشت کی بات کرتے ہیں اسی طرح ہمیں جو ہے ایک نیشنل پارٹنرشپ کلائبریشن چاہیے پبلک سیکٹر کی پرائیوٹ سیکٹر کی اکیڈیمیا کی کہ سب اکٹھے ہو کے جو ہے وہ یوتھ کیلئے کام کریں تو پی ایم وائی پی کے نام سے جو موبائل اپلیکیشن ہے دائٹ ویل بی ایک انٹیگریٹیڈ یوتھ پورٹل ہوگا جس پہ ایونچلی ہم تمام ایک ایمپلائیمنٹ پورٹل بھی بنائیں گے سکولرشپ پورٹل بھی اس کو بنائیں گے اور جتنی یہ اپرچنیٹیز کی بات کی گئی ہے وہ اس کی اپلیکیشنز وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی ایک سنگل پلائٹ فورم کے اوپر اور آخر میں ایک نیشنل انویشن اوارڈ کی میں بات کرنا چاہوں گی اس کا پہلے راؤنڈ کی اپلیکیشنز بند ہو گئی ہیں مگر جینوری میں ہم دوبارہ کھولیں گے وہ تمام بچے جن کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں وزیراعظم صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کے لیے ایک کامپیٹیشن کھولا اور اس کو شورٹ لسٹ کر کے جو پچاس اس کے وینرز ہوں گے ان کو ہم کلیکٹیو لی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پچیس سے تیس لاکھ روپے کچھ فائنانشل اور باقی سارا جو ہے انکیوبیشن اور انویسٹرز کنیکٹ کے تھو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو اچھے آئیڈیاز ہیں اس کو ہم کمرشلائز کر سکیں تو یہ چند آ چیزیں ہیں جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں کچھ چیزوں کی ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکے بر جسے جیسے ہم لانچ کرتے جائیں گے ہم آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم مزید ڈیٹیل پریسرز کر سکیں تینکیو نئے سیسے پلائی کریں گے لوگ یا کے تہلے سے جو اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں وہ بھی بہت کوک سے ہیں ان کے لیے کیا کہ کب تک یہ شروع ہو رہی ہے سکی اور اس کے لیے آآآ آآ آآ کیا ہوتا سکر آآ کیابنٹ آآ سے اپروول ہو گیا وہ ہے سٹیٹ بینک کا سرکلر بھی کل جو ہے سٹیٹ بینک نے بھی نکال دیا ہے آآ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے وزیراعظم صاحب اس کو لانچ کریں گے اور آآ جو آپ نے بات کی آآ اگزسٹنگ اپلیکیشنز کی آآ تھوڑی سی ٹرمز انڈ کنڈیشنز بدلی ہیں ہم بینکوں سے جو ہے وہ اس وقت آآ ایک اس اسی کانورسیشن میں ہے کہ جو اگزسٹنگ پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں دیکھیں پروگرام اس طرح کا آآ چلایا گیا پچھلے چار سال کے ہزاروں کیا لاکھوں میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے تین سال سے کرزہ اپلائے کیا ہے اب تب سے لے کے آج تک دنیا بدل گئی معیشت بدل گئی تو وہ ان کی جو اپلیکیشنز ہیں بچارے بچوں کی آآ وہ اس طرح سے ہم اب یہی بینکس کے ساتھ بات کریں گے کس طرح ہم ان کو پرائیورٹائز کریں جنہوں نے پہلے سے اپلائے کیا ہوئے خاص طور پر جن کے کرزہ جات منظور ہوئے تھے مگر کیونکہ کچھ ٹرمز انڈ کنڈیشنز بدلی ہیں تو میرے خیال سے ہم اس کو تھوڑا سا ہمیں وہ چیک کریں گے کیا کرنے آگے ہیں باری باری کرنے دیکھیں یہ جو جس پروگرام کیا بات کریں شباشری صاحب نے پنجاب میں یوتھ ایکسچینج پروگرام شروع کیا تھا اور ہر سال کئی سو بچے جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں جاتے تھے ایکسچینج پروگرام کے لیے آہ فیڈرل آہ کے اندر جو ہے ہم آہ ابھی تک جو ہے ہم جتنے ہم نے پروگرام پلان کیے ہیں اور جتنے ہم آہ لوگوں سے اپنے آہ دیورپنٹ پارٹنر سے بھی ملاقات کرتے ہیں مختلف ایکسچینج پروگرام کی بات یقیناً چل رہی ہے مگر اس کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ لانچ ضرور کریں گے جلد کریں گے مہم یہ ایکسچینج ہے مہم یہاں میرا ٹو پارٹ سچین ہے ایک تو ڈیریکٹ ریڈر مینٹر سے ہے اور ایک تو آپ کو سیدھے پہلا میں یہ اس نے کوئی شکریہ کہ آپ نے ڈیپ ٹاپس میں موجوانوں نے کبھی مختلف اپنے گوار کے ابواہر ہے کافی کچھ کیا اور ہر پرویٹیل پارٹی سات پر کوئی کام کرتی ہے تو ڈیفینٹلی ایکٹھ کر دیا جو ہے کہ اس کی پرویٹیکل سپورٹ میں وہ ایکٹرلائز ہو گمریٹ ہو پرویٹیل سپورٹ اس طرح سے ہو پائی ہے اگر نہیں ہو پائی تو بجہ کیا ہے یہ تو آپ سے ہے میڈا منسٹر میں آپ سے پوچھنا چندگا کہ یہ اپنے پرش ہو رہے ہیں دیکھا میں امارت کے فروغ کیا جانے کا اور دوسرا یہ بھی اطلاع تحرین ہے کہ جو فارم مشن سے ہمارے وہاں سیلریز گزشتہ دو تیم ملنے سے اس کے حالے سے جو اصل حقائق ہیں جہاں تک لیپ ٹاپس کی بات ہے دیکھیں یہ بڑی انفرچنیٹ بات ہے کہ پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے پورے یوت پروگرام کو متنازع بنایا لیپ ٹاپ کو کہا گیا کہ یہ یوت کے لیے رشوت ہے لیپ ٹاپس کو پھر نیب کا اس پہ کیس چلایا مگر اللہ تعالیٰ کی بہت کرم ہے کہ ہر پروگرام جو ہے وہ ساری political victimization سارے احتساب سے جو ہے وہ شفافیت سے جو ہے وہ باہر نکلا دیکھیں یہ کسی قسم کی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی targeted ہے یا یہ خالی پی ایم ایل این کے لوگوں کے لیے ہے میرے خیال سے اس ملک کے لیے اس وقت اس معاشرے کے لیے جو ہمارے نوجوان نسل ہے جو کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ پندرہ کروڑ لوگ ہیں اگر ہم نے ان کے لیے مصبت پروگرام نہ شروع کیے اگر ہم نے ان کو جدید technology نہ ان تک پہنچائی اگر ہم ان کو channelize کرنے میں ان کی energies کو channelize کرنے میں ناکام ہوئے اگر ہم ان میں ایسے ہی نفرت بڑھاتے رہے جس طرح پچھلی چار سال نفرت کی سیاست کی گئی ہے تو یہ ہمارا asset جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا challenge بنے گا کیونکہ دیکھیں political support میں بالکل definitely actualize بھی ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا جب آپ کوئی بھی حکومت جب کسی کے لیے بھی ایک اچھا کام کرتی ہے تو میں تو اپنے نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گی کہ پچھلے دس سال میں performance کے اوپر جو ہے خالی hair سے کے اوپر نہیں سنی سنائی باتوں کے اوپر نہیں propaganda کے اوپر نہیں informed decision لیں اگلے election میں پچھلے دس سال میں دیکھیں کہ کس نے کون سا منصوبہ شروع کیا کیونکہ آج جو اٹھارہ سال کا بچہ ہے وہ دو ہزار تیرہ میں بہت چھوٹا سات آٹھ سال کا بچہ تھا وہ prime minister's youth program جو ہے شاید اس کو پتا بھی نہیں کہ دو ہزار تیرہ میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا تو میں اپنی نوجوان نسل سے یہ کہوں گی کہ باقاعدہ طور پر informed decision لیں پچھلے دس سال کس حکومت نے کس صوبے میں کیا کیا اس کو دیکھ کے performance کے اوپر اپنا فیصلہ کریں کہ اگلی دفعہ انہوں نے کس کو vote دیں میں جی آپ کا سوال آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ادھر ہی ایک bleeping دی تھی جو کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا جو واشنگٹن میں میسیچوسٹس ایونیو کے اوپر ایک building ہے two three one five کے نام پہ اور دو ہزار دس میں وزیر آزم اس وقت کے وزیر آزم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دو buildings ہیں ان buildings کی repair اور renovation کا کہا تھا اور ایک building تو repair اور renovate بھی ہو گئی اور ابھی وہ rent کے لیے بھی تیار ہے جو کہ وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہی ہے لیکن یہ building repair اور renovate نہیں ہو سکی اور اس building نے دو ہزار اٹھارہ میں اپنا diplomatic status بھی یو ایس نے ختم کر دیا تھا اور اس کے اوپر صرف اگر میں آپ کو دو ہزار انیس سے لے کر اب تک تیرہ لاکھ ڈالر حکومت پاکستان دے چکی ہے اور اس کے علاوہ total اس وقت تک جو بات ہے جو اس کے tax کی مد میں ہے وہ آٹھ لاکھ انیس ہزار ڈالر ہم دیتے ہیں اور ہر ماہ ایک لاکھ ڈالر اگر ہم اس کو نہیں بیچتے تو ہمیں اس پہ دینے پڑیں گے اور اگر ہم نے اس کو default کیا تو یہ building بھی confiscate ہو جائے گی اور اس کے اوپر جو ہمارا tax ہے وہ بھی اسی طرح ہمیں آدائیگی کرنی پڑے گی تو یہ فیصلہ inter ministerial committee نے اور یہ فیصلہ شروع سے ہوتا ہے دو ہزار آہ انیس میں دوبارہ سو ہو ہوا چار سال کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم یہ payments کرتے رہے تو اب یہ inter ministerial committee نے فیصلہ کیا ایک شفاف طریقے سے اس کی bidding ہوئی ہے جو پچھلی bidding سے آہ زیادہ ہے اور اس کے مطابق قابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو فوری طور پر بیچ دیا جائے تاکہ زیادہ مزید اس کے property کے مد میں ہم ہر لاکھ ایک لاکھ ڈالر دیتے ہیں تین ماہ میں ایک لاکھ ڈالر دیتے ہیں اس سے بھی ہم اس کو بھی بچا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا informed decision ہے اور میرے خیال میں اس کو بالکل politics کی نظر نہیں ہونا چاہیے وہ فیصلے جو پہلے ہو جانے چاہیے تھے جن سے ملک کے خزانے کو اتنا نقصان پہنچا ہے اور اگر بروقت ہو جاتے تو ہم کافی چیزیں جو ہیں اس پر قابو پات سکتے تھے اور آپ نے ایک سوال کیا شہزا سے missions کی بات میں نے کی ہے آپ مجھے نہیں بتا کہ کون سے missions کی آپ پاک کریں لیکن میں آپ کا سوال اور اس کا جو آپ کو جواب ہے وزارت خزان خارجہ سے لے کر دے دوں گی ایک آپ نے بات important کی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا ایسے prime minister youth program سے آپ کر کے تو آپ وہ political support حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں تو تو واضح طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں اگر آپ آآ آآ demographics دیکھیں election voter کی election commission کی profiling دیکھیں تو اس میں نوجوان لوگوں نے پاکستان مسلمی نون کو زیادہ vote دیئے میں اور خواتین نے تو یہ ایک تاثر اور ایک perception ہے چار سال آآ نوجوانوں کو صرف اور صرف انتشار فساد تقسیم اور کچھ مجھے بتائیں نا یہ جو youth program تھا جس کو اسی فیصد بند کر دیا گیا تھا عربوں روپیہ اس کی آآ میڈیا campaign کے اوپر خرچ ہوا کامیاب جوان program کے نام سے وہی پیسہ اگر وہ جو اسی فیصد program بند کیا تھا اس کے اوپر لگا دیتے تو یہ loan scheme بھی چلتی رہتی education کے scholarship بھی چلتے رہتے اور وہ منصوبہ جو دو ہزار تیرہ میں شروع کیا تھا محمد نواز شریف صاحب نے وہ آج کہاں پہنچ گیا ہوتا اس کے revival کی ہم باتیں نہ کر رہے ہوتے اس کی extension کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ملک کے اندر اور میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نہ چھوٹی نظر رکھتے ہیں ہم تمام وہ لوگ ایک political discourse میں تمام نوجوان موجود ہوتے ہیں ہم کو چوز ان پک کر کے مسلم لیگ نون کے supporters بڑھانے کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے it is for the young people of Pakistan youth کے لیے across the world ہے تاکہ سب وہ جو 68% عبادی ہے اس کو روزگار ملے اس کو ایسے مواقع ملیں جہاں وہ اپنے کاروبار start کر سکتے ہیں آج پی ایچ ٹی students جو ہیں وہ بغیر نوکریوں کے موجود ہیں چار سال اگر economic development ہوئی ہوتی وہ ملک جو چھے اشاریہ ایک فیصد پر ترقی کر رہا تھا وہ منفی ایک اشاریہ پہ ون پرسنٹ پہ نہ جاتا دو ہزار بیس میں تو یہ ملک آج دس فیصد پہ ترقی کر رہا ہوتا جو projection تمام international جو اداریں انہوں نے دی تھی اور اگر سی پیک کے منصوبے نہ سلو کیے جاتے ہیں نہ بند کیے جاتے تو آج وہی روزگار کے مہیے پاکستان کی نوجوان نسل کو مل رہے ہوتے اگر ملک کے اندر جو بجلی کے منصوبے تھے ان کو اسی طرح بڑھایا جاتا ایک میگا ووٹ بجلی پچھلے چار سال میں وفاق کے لیبل پہ نہیں لگ سکتا ہے اور اگر لگایا جاتا وہ الینجی دو دو ڈالر پہ مل رہی تھی پاکستان کو آج وہ الینجی پوری دنیا میں نہیں مل رہی اور سوال ہم سے کرتے ہیں تو یہ جب ترقی ہوتی ہے تو ملک میں روزگار آتا ہے اور روزگار انہی سکسٹی ایٹ پرسنٹ کو ملتا ہے جو ملک کی پاپیلیشن کا بلج ہے اس لیے یہ تمام چیزیں اس وقت صرف میں نے پہلے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں اور سے لے کر دو ہزار بائیس اپریل تک ایک پروپو گینڈا گرو ملک پہ مسلط تھا اگر ان کا مقصد اگر وہ سیاسی جماعت ہوتی تو وہ سیاسی انتقام کے ذریعے سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات پر جو ہر روز سرخ رو ہو رہے ہیں سزائے موت کی چکیوں میں نہ ڈالتے اور اگر ان کا مقصد ملک کو ریلیف دینا ہوتا عوام کو ریلیف دینا ہوتا نوجوان کو روزگار دینا ہوتا ملک کو ترقی دینی ہوتی تو ملک میں آج ایک کرون نوکری اور پچاس لاکھ گھر عوام کو مل چکے ہوتے لیکن ان کا جو مقصد تھا ان کی جو پرائیورٹی تھی وہ تختی بدل کے ہیں کہ وہ ترقی کر دے گا آپ پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام کو کامیاب نوجوان کر دیں یا آپ آرنج ٹرین جس کو کرتے تھے اس کے پر اپنی تختی لگا رہے ہیں لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے لوگوں کو سب معلوم ہے کہ چار سال اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس ملک کے نوجوان کے روزگار کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے ساتھ اس ملک کے اندر جو اعتصاب کا ساتھ کھلوار کیا گیا وہ آج ہر روز پاکستان کی عوام اگر ڈیلی میل کے ڈیویڈ روز کو وزیر آزم ہاؤس کے کمرے میں بٹھایا جاتا تھا تو کیوں نے کسی انٹرنیشنل آئی ٹی کمپنی کو وزیر آزم ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کر منوجوان کے روزگار کی بات کی جاتی کیونکہ مقصد صرف شباز شریف کو پلٹیکل وکٹمائزیشن تھا کیوں نے وہ وزیر آزم ہاؤس جانتیبہ گل کو اغوا کیا جاتا تھا وہاں کسی انڈسٹری کے لوگوں کو بلا کر یا سی پیک کی ایک میٹنگ نہیں کر سکے سی پیک کی کمیٹی کی جو کہ دونوں ممالک کے درمیان ہوتی ہے تو کوئی سی پیک کی ایکسٹینشن ہو جاتی لیکن مقصد یہ تھا کہ ایف آئی اے کے بھی ڈی جی کو بلا لو وزیر آزم ہاؤس کے کمرے میں اور بتائیں جی کس کے خلاف کیس کرنا ہے تیبہ گل کو اغوا کر لو نیپ کے چیئرمن کی ویڈیو لے کر اس کو تو یہ تب منصوبے جو بھی ذکر ہوا جن کی ڈیٹیل یہ تب کامیاب ہوتا ہے جب نیت فوکس پریورٹی اور کمیٹمنٹ پاکستان کی عوام ہے چوتہ سا بتا دے آپ نے کہا تھا کہ ہاکی کی ایک لیگ کرانے جارے ہیں تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ کہ آپ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ ملکی کریں گے دوسرا آپ نے کہا وہ دپارٹمنٹل سپورٹس کے اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا اس کا بہال ہی جائے جی جی ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی نوٹیفکیشن تو بہت پہلے وزیراعظم صاحب نے کر دیا تھا اور وہ بہال بھی زیادہ تر اداروں میں بہال ہو گئی ہیں تھوڑا سا اس میں جو ایشو آیا ہے دپارٹمنٹس کو وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے بند کر دیا ہوا تھا تو جب بجٹنگ ہوئی جون میں تب دپارٹمنٹ سپورٹس بند تھی تو اداروں کی بجٹنگ کا وہ حصہ نہیں بن سکے لیکن پھر بھی وزیراعظم صاحب کی طرف سے ایک پش دیا جا رہا ہے کہ وہ واپس جو ہے ان لوگوں کو روزگار دیں اور ہاکی کی جو آپ نے بات کی دیکھیں ہاکی کی جو فیڈریشن ہے اس کا سٹیٹس ابھی تھوڑا سا مطلب کوئی کتنا کلیر نہیں ہے میں کہوں گی اور ہاکی کی جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے اس نے شاید اس کو ڈیزولف کیا ہے تو لیکن ہماری پھر بھی یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی سٹریک ہولڈرز ہیں کیونکہ کھیلوں میں بھی اگر تقسیم ہم کر دیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا تو ہم سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے دیکھیں ہماری پچھلے چند سالوں میں جو لونز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اس سال ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہم پچاس ارب روپے تک جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے یہ کرزے دیں گے اور اس میں سے ہم بینکس کے ساتھ یہ بڑی ہم نے سختی سے سٹیٹ بینکس سے بھی ہم نے بات سٹیٹ بینک نے بھی بینکس کے ساتھ بات کی ہے کہ خواتین کو آج تک جو کرزے دیے گئے ہیں اس میں صرف سات فیصد حصہ خواتین کر رہا ہے پچھلے آٹھ نو سالوں میں تو اس کو کس طرح سے بڑھانا ہے اور اس پروگرام کو دہی علاقوں تک جو ہم نے سب سے چھوٹا ٹیر جو پہلے ٹیر کی بات ہو رہی ہے وہ ہم اپنے جو مایکرو فائنانس انسٹیٹوشنز ہیں یا مایکرو فائنانس بینکس ہیں ان کی کیونکہ انگریس ان علاقوں تک زیادہ ہوتی ہے ان کے ذریعے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دہی علاقوں میں پہنچیں اور اسی طرح جو ایگری کلچر لون کی بات کی گئی ہے اس شعبے میں بھی ہماری یہ وہ اسی لئے ڈالا گیا ہے کیونکہ جو سلاب متاثرین ہیں جن کی فصلے تباہ ہوئی ہیں جن کے مال موحشی جو ہے وہ بھیگ گئے ان کو ہم دوبارہ فسیلیٹیٹ کر سکیں تو کوشش رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور ہم نے اس کی کیاپ بھی اس لئے کم کی ہے اس کی کیاپ ڈھائی کروڑ کر دی گئی تھی اب وہ شخص جو پانچ کروڑ کا بینک کو کولیٹرل دکھا سکتا ہے کیا وہ شخص آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت کی سبسیڈی کا مستحق ہے وہ نہیں ہو سکتا مستحق تو اس کی کیاپ بھی ہم نے اس لئے کم کی ہے تاکہ ہم اس کا ہوریزونٹل سپریڈ بڑھا سکیں زیادہ سے زیادہ سب سے جو اس ملک کا متوسط طبقہ ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کر سکتا ہے میڈم میرا سوال آپ دو رو شخصیات سے ہے ایک ہے کہ اس وقت جو میڈیا بلکس کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پچھلی حکومت میں ہمارے ترخواست پر وہ نے میڈیا بلکس کو شامل کیا تھا اس میں ایج ٹھیکٹا نہیں تھا کہ اگر آپ کو منیمم ڈون جو آپ مانتا ہے کس نے کیمرا لے جائے کسی نے اپنے کو پٹ لینی ہے کس نے سکوڈیو بنا ہے تو ان کا ایک روزگار کا سلسلہ وہ چل پڑا تھا ایک تو یہ بتا دے کہ اس میں شامل کیا گیا اس کو اگر نہیں کیا گیا تو ہمارے مدخواست کو کر لیجئے گا دوسرا میڈم پریسٹر اس وقت ایک سروران مملکت پاکستان پہنچے ہیں کتنی اہلیت کا عامل یہ دورہ ہے اس میں کیا جو پہلا ٹیئر ہے اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ پنتالیس سال تک ہے تو اس کی ذرا ریلاکسٹ ایج لیمٹ ہے اور وہ انہی کچھ وجوہات کی وجہ سے ہے خاص سور پہ کیونکہ ہم نے سلاب پاکستان میں آیا تین کروڑ لوگ متاثر ہوئے تو ان اور خواتین جو ہیں ان کے لیے خاص سور پہ ریلاکسٹ ہیں تھوڑی سی ایج لیمٹس آہ میڈیا کے لیے سپیسیفک کوٹا تو نہیں ہے مگر میرے خیال سے اس ریلاکسٹ ایج لیمٹ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جی بہت ہی اہم آہ ویزٹ ہے آہ تاجکستان کے پریزیڈنٹ کا اور اس میں بہت سے ایسے اگریمنٹس چونکہ آہ آئی ٹی کے ساتھ آہ منسلک ہیں اور ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہیں کیونکہ ایکسپورٹس کے اوپر فاکس بہت زیادہ ہے اس وقت آہ جس کی تفصیلات آپ کو ظاہر ہے پروائیڈ بھی کر دیں گی جو آج آہ رات کو آہ شام کو پرائم مینسٹر آفس میں آہ سائن ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انڈرسٹیننگ میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ ہے میٹریالوجی کے ساتھ کے جس طرح ہماری جو ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی کی اس کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں آہ وہ والا بھی آہ بڑی تفصیلی اس کے پر جو جب یہ سائن ہوں گے اس سب کی تفصیل میں میڈیا کے ساتھ آہ شیئر بھی کروں گی اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک بڑا اچھا دشمبے اور اسلام آباد کے درمیان ایک سٹی ایم او یو سائن ہو رہا ہے اور یہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جس سے بائیلیکٹرل نہ صرف ایکانومی بلکہ جس طرح ٹون سٹیز ہوتی ہیں اس کے کونسپٹ میں ان ٹرمز آف ٹرانسپورٹ ان ٹرمز آف ٹوریزرم ان ٹرمز آف آدھر فیسیلٹیز ہم ایم ایو سائن کریں گے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں یہ وزیٹ بھی اور یہ پارٹنرشپ میمورینڈم آف انڈرسٹیننگز جو کہ تفصیلی طور پر جو جو میمورینڈم سائن ہوگا اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملکی میشت بہت مشکلات کا اچھلا رہے ہیں آپ اس کو چلا رہے ہیں اس میں اس لون کو منیج آپ کیسے کریں گے سیکنڈلی یہ کہ اپنا گھر سکیم آئی تھی اس میں اپنا گھر بنانے کیلئے لون کا بگاہ گیا تھا لیکن اس وقت بندوں نے اپلائی کیا اور اس وقت کہا تھا کہ یہ ٹریڈی والے کو بھی اپنا مکان بنانے کا تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں اتنوں نے اتنی گرنٹییں ڈال دی تھی کہ وہ ان کو لون نہیں بسکا کیا یہ بھی اسی طرح کا کمپکیٹیڈ ہو گئی یا اس کے لیے آپ نے کچھ بہتر کیا سیکنڈلی سیکنڈلی آپ نے سپورٹ کے بات کی نوجوانوں کے لیے وہ بہت اچھا آپ نے پتا ہے تو کیا آپ کی اسلامبار میں جو آپ کو پتا ہے کہ ڈالنس وغیرہ ہیں شہروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیا یہ جو بدیاتی الیکشن ہے اس میں کوئی ایسا فرمولہ ہو کہ وہاں کے جو کونسلرز ہیں جیسے کھسان کا ہوتا ہے یا ایڈوکیشن کا کوئی سپورٹس کا بھی کونسلرز رکھا جاتا کہ وہ نوجوانوں کو جب زہنی چینج ہے اس میں بہت شکریہ جو آپ نے پہلا میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتی ہوں اس دفعہ اس سال کا جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں ایسا نقبال صاحب نے دھائی سو منی سپورٹس کامپلیکس جو ہیں اس کا ایک پروگرام جو ہے منصوبہ جو ہے وہ اپروف کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آدھا جو بجٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی باقی آدھا جو ہے وہ سوبہ دے گی کیونکہ زیادہ جو سپورٹس ہے وہ ایک سوبائی آمیٹر جو ہے وہ بن چکا ہے تو ہماری یہی کوشش ہے یہ اور یہ بھی بڑی میں کہوں گی کہ پاکستان کے لیے بڑی انفورچنیٹ بات ہے کہ ایسین اقبال صاحب نے جب ایک سپورٹس کامپلیکس کا اچھا منصوبہ بنایا تو اس کے لیے کس طرح ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا ایک سپورٹس کامپلیکس بنانے کے اوپر اور پھر کس طرح اس میں بری ہوئے وہ بائزت بری ہوئے شفافیت آپ کو نظر آئی اس پورے پروجیکٹ میں لیکن ہمیں یہ چیزیں پھر بھی ڈیٹر نہیں کریں گی ہم نے ایک چھوڑ کے دھائی سو منی سپورٹس کامپلیکس کا اعلان کیا ہے تو جو سوبہ آگے آئے گا ہم بالکل اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور شہر شہر میں ہماری کوشش ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے میدان بھریں گے تو ہی یہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوگا جو آپ نے دوسری بات کی دیکھیں یہ پروگرام بالکل کامپلیکیٹڈ نہیں ہے جو پہلا ٹیئر ہے اس میں تو نہ سودھ ہے نہ کولیٹرل ہے دوسری ٹیئر میں بھی کولیٹرل بھی نہیں ہے آپ کو کوئی کاغذات نہیں دکھانا ہے کچھ نہیں دکھانا آپ نے صرف آن لائن ایک اپلیکیشن بھرنی ہے اور آپ کی بینک ایویویشن کر کے آپ کو بلا لے گا تو وہ جو گھروں کے جس منصوبے کے آپ نے بات کی تھی دیکھیں اس کے پیچھے نہ فسکل کشن رکھا گیا نہ اس کے لیے بجٹنگ کی گئی پچاس لاکھ گھر اناؤنس کر دیئے گئے اور اس کا آخر پہ وہی نتیجہ نکلا جو ان کے باقی منصوبوں کا نکلا کہ وہ جو پہلے ہی جو مستحق نہیں بھی ہوتے پروگرامز کے وہ زیادہ فائدہ یقیناً باقی لوگ بھی اٹھاتے ہیں مگر زیادہ فائدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو چلا جاتا ہے جن کے پاس شاید اور بھی مواقع اس ملک میں پہلے سے موجود ہیں تو اب وہ پروگرام الگ چل رہا ہے مگر لون پروگرام میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ کم از کم پہلے دو ٹیئرز میں تو کوئی اس طرح کی کامپلیکیشن نہیں ہے اگر آپ نے زیادہ بڑا لون لینا ہے تو وہ بینکوں کی ریکوائرمنٹ یقیناً ہوتی ہے دیکھیں یہ جو بزنس لونز ہیں اس کے اندر آپ کے کیونکہ ہم مایکرو فائننس فور اگزامپل اخوت کی بات کر لیتے ہیں اخوت نے جب یہ پروگرام جس جب وہ چھوٹا کرزہ دیتی ہے تو آپ کے لوکل علاقے کے ہی کوئی بھی دو لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر دیں تو اس سے زیادہ کوئی